خاص بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ نر کبوتر جو تھے پھر سے ہم نے علیدہ کر دی ہیں اور جوڑے جو تھے ان کے بچے اب اسلام علیکم دوستو کیسے آپ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں چھت پر موجود ہوں اور اپنے کبوتروں کی آپ کو آج بیوی پیجنز دکھاؤں گا جو کہ کافی خوبصورت بیوی پیجنز نکلے ہوئے ہیں آپ کو میں آج بیوی پیجنز کا شوق کرواؤں گا اور ان کے ساتھ ساتھ باہر کا محول بھی دکھاؤں گا باہر ایک مستری لگا ہوا ہے جو کہ ٹاف ٹیل لگا رہے ہیں تو وہ ٹاف ٹیل بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے بنا رہے ہیں تو یہی پر ڈیرے پر ہی بنا رہے ہیں تو پہلے آپ کو کبوتروں کا شوق کرواتا ہوں پھر آپ کو لے چلتا ہوں ادھر اور آپ کو دکھاتا ہوں ٹاف ٹیل دوستو یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے جو اندر کھڑا اوپر بنا ہوا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ بیوی پیجنز ہیں اور اپنے پادرتے چوگیں وغیرہ لے رہے ہیں اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بچے یہ جوڑا بہت ہی اچھا جوڑا ہے جن کے یہ بچے اب بڑے ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ ادھر ہی دکھا دیتا ہوں تو یہ بچہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت بچے اور اس کی دم جو ہے بلکل بلیک ہے باقی سارا سفید ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دم اس کی کیونکہ دم بلیک ہے بلیک دم کا بچہ ہے اور اس کی جو باقی چیزیں ہیں ساری کی ساری سفید ہے صرف دم ہی بلیک ہے تو دوستو یہاں پر بہت سارے کبوتر ہمارے موجود ہیں بادشاہ بھی بیٹھا ہوا ہے یہاں پر بادشاہ کبوتر یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا بادشاہ کبوتر ہے پرانا کبوتر اور اس کے ساتھ سب سے پرانا کبوتر یہ جو انڈوں پر بیٹھا ہوا ہے تو یہ ہے اس کی مادی نے دیئے ہیں تو آپ اس کی بریڈ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے جب ان کے بچے نکلیں گے تو اس سے پہلے آپ کو میں یہی پر ان بچوں کا شون کروا رہا ہوں تو یہ بچہ دیکھیں آپ بہت ہی نیا بچہ ہے اس کی کلر چک کریں اور اس ساتھ ہی جو اس کی دم ہے اس کو چک کریں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت دم کا بچہ ہے اور یہاں پر دیکھیں یہ بچے بھی ماشاءاللہ خوبصورت ہیں اور اس کا کلر دیکھیں تو یہ دونوں بھائی ہیں اسی جوڑے کے بچے ہیں اور اس کے ساتھ وہ دوسرا جو ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی اس کا بھائی ہے تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بچے نکلے ہیں سپڑے میں اوپر والے میں تو بیماری کے بعد یہ بریڈ ہوئی ہے آپ دیکھتے ہیں تو اب ہم چلیں گے نیچے نیچے والے کبوتر دکھیں گے آپ کو اس کے بعد پھر بہر چلیں گے بہر چل کر آپ کو دکھیں گے کہ دف ٹیل کس طرح بنائی جاتی ہے تو دوستو ہم نیچے آگے ہیں نیچے والے کبوتر بہر ہی نکلے ہوئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہر گھوم رہے ہیں کافی اچھے اچھے کبوتر اور خاص بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ نر کبوتر جو تھے پھر سے ہم نے علیدہ کر دی ہیں اور جوڑے جو تھے ان کے بچے اب جو بڑے کبوتر نکال رہے تھے تو یہ نر کبوتر جو تھے علیدہ کر دی ہیں مادیوں سے کیونکہ یہ کافی مادیوں کو تنگ کر رہے تھے اور کافی ماستنر ہیں تو یہ سارے بہت ہی اچھے اچھے کبوتر ہیں اور یہ صرف بادیوں کے لئے ہم نے رکھے ہوئے ان کو بادیوں میں اڑائیں گے اس کے علاوہ یہاں پر یہ کبوتر ہمارے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بریڈر ہیں سارے کے سارے بریڈر کبوتر اندر ہی ہیں آپ کو میں اندر کا محول بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں یہ اس نے ملتان والے نے بھی انڈے دیئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی دیکھیں کہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورا جوڑا لگا ہوا ہے اور یہ بھی انڈے دینے والی ہے مادی اور کافی کبوتروں نے انڈے بھی دیئے ہوئے ہیں تو کافی کبوتروں نے بریڈرنگ کیا ہے تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا شوق بن گیا ہے ہمارا اب آگے ان کے بچے نہیں نکلوائیں گے یہی جو انڈے انہوں نے دیا ہیں یہ بچے نکالیں گے اس کے بعد ان کے بچے بند کرنیں گے ہمارا اب جوید ہمارا اب جوید جا رہے ہیں یہ جاں پرویلی یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے ہم یہ مجھے